موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی 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 کیے ہیں اس کا بات جو آہ بلڈوزر سے گھران توڑا جاتا ہے کیونکہ یہ کمیونیٹی کا گھر کیوں توڑا جاتا ہے یہ یہ کورٹ کا پروسس ہونا چاہیے اگر الیگل ہے تو کورٹ کا پروسس ہونا چاہیے ایک دم یہ کیا ہے یہ ایک نفرت کا سیاست ہے یہ کمیونیٹی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کیا کرنے کا ایک کمیون کا یہ اس میں اپوشیشن جو انڈیا انڈیا بول کر آج جو آلے ہیں یہ انڈیا کا کیا رول ہے کیوں یہ لوگ ہمارے اینکی مینورٹیز کا دلیت کا ووٹ لینے والے اس مظلوم خوم کے ساتھ کیوں کڑے نہیں ہوتا ہے یہ روکنے کا کوشش صرف ٹویٹ سے بیان سے نہیں ہوگا نا یہ فیلڈ میں اترنا پڑے گا ہاں جب راہل گاندی کو بائیکٹ کیا کوٹ سے اس میں بہت سارے پورے ملک میں کانگلیس والے اتجاج کرتے ہے یہ جو کمیونٹی آپ کا ووٹر آج جو ٹریکننگ ہو رہا ہے ٹارگٹ ہو لے کر رہے اس کا خلاف کیوں آواز نہیں ہے اپوشیشن پارٹیز کا میں آپ کی باتوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ کانگریس کے ویرود میں بھی آپ بات کر رہے ہیں ایس ڈی پی خود ایک پولٹیکل پارٹی ہے لیکن اگر دونوں کو دیکھا جائے تو دونوں اگر مسلم ویرودی بھی مان لیا جائے تو سب سے بڑا مسلم ویرودی کون ہے اور سب سے چھوٹا مسلم ویرودی کون فیسیس طاقت کے ساتھ ہم لڑ پائیں گے دیکھئے کون لڑ رہا ہے فیسیس طاقت کا خلاف کون لڑ لے کر ہے آج کوئی لڑ لے کر نہیں ہے اپنے ووٹ بینک کی کٹھا کرنے کے لیے ہر پولٹیکل پارٹی کمپیریٹیولی آپ کو کانگریس کمپیریٹیولی کمپیریٹیولی سب سے زیادہ قطرناک اس دیش میں بی جے پی اس میں دو رائے نہیں ہے مگر بی جے پی کو دکھا کر ووٹ لینے والے جو لوگ آپ جو سیکرور پارٹی ہوتے تلے کر ہے میں چھ سٹیٹوں میں چھ سٹیٹوں میں کانگریس کا وجہ سے حکومت آیا مدیہ پردیش میں آپ کا ٹنٹی ایٹھ ایم�engtv امت بتایا جو بل دوزر کا پولٹکس جو بول رہی ہم مدیہest میں کون اس کا خسروار ہے تو آپ کا کانگریس کا جیتا ہوا ٹونٹی ایم acontec میں جانے کا بات پندرہ سال کے بعد مدیہ عندح پردیش میں Ł�ی کے کلاف حکومت یعنی کانگریس کا حکومت یہ ہے پندرہ سال کے بعد بی جے پی کو ہٹا کے کانگریس والے کو حکومت دیا جب 28 ان کا یم ملے بی جے پی کو جمنے کے وجہ سے وہاں بی جے پی کا حکومت آیا ہے اور بلڈوزر پولٹکس چل رہا ہے یہ ارونیچر پدیش میں ہوا یہ گوہ میں ہوا یہ منیپور میں ہوا یہ کرناٹا کا میں بھی ہوا تھا تو یہ میں نہیں بتاتا ہوں کیوں آپ جو بی جے پی کا جو بات جو بول رہے ہیں آپ کیا رول نبارہ ہیں ان کو روکنے کے لیے ان کا ساجیسوں کو روکنے کے لیے جو میجر پولٹکل پارٹی جو ووٹ آپ پاور میں ہیں پاور میں رہنے والے آپ پوزشن پارٹی کا کیا رول ہے یہ عوام کو بتانے چاہیے میرا کہنا یہ تھا کہ باجپا پوری طرح سے اب دوہزار چوبیس بھی ہے ہندوراشت کا خواب ہے اور تو آپ تو کئی سارے لوگ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں خود بڑے لیڈر کا قتل کیا جا سکتا ہے رام مندر پہ بم پھیکا جا سکتا ہے ٹرینوں کے ذریعے پھر سے کار سیوک جیسا لاسٹ 2002 میں کیے تھے اس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو اتنی بڑی ساجش کے سامنے مسلمانوں کی جتنی بھی پارٹیاں ہیں آپ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں تو کیا یہ کوشش میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ مسلم پولٹیکل پارٹی یا ہم لوگ اس دی پیس کو کلائم نہیں کرتے کہ تمام چیزیں ہم لوگ میں یاد دلانا چاہتا ہوں جو ستر سال سے مسلم دلیت آدیوہاسی مینورٹیز کا ووٹ لے کے آپ پارٹی بنائے آپ بڑے بڑے آدمی بنے آپ یہ جو کمیونٹی جو مظلوم کمیونٹی آج جو فیس کر رہا ہے ان کو بچانے کے لیے آپ کا پاس کیا سٹیٹرجی ہے کیا رول ہے کیوں آپ اور آپ کا کارپون رشتے میں آ کر اس کو روکنے کا کام نہیں کرتے ہم ان کو الزام دینے کی بجائے ہم مسلمانوں میں لیڈرشپ کیوں پیدا نہیں کیے سر نہیں وہی کوشش ہم کر لے کر رہے ہیں دیر نہیں ہوئے ایسا نہیں لگتا دیر ہوا ہے مسلم کمیونٹیز میں آویر ہونا ہے کرناٹاکہ ایکزمپل لائیں گے ہم لوگ کرناٹاکہ میں لاشٹ ٹیم جو تھا لاشٹ ٹیم بھی سیکلیر حکومت کو ووٹ دیا تھا ہم انہوں نے تمام لوگوں نے ووٹ دیا تھا ادھر سے کانگریس کا چودہ لوگ اور جی ڈی ایس کا تین لوگ بی جی پی کو جانے کو جیسے بی جی پی کو حکومت ہوا ساڑھے تین سال جو دنگا پا جو بھی چلا اب جو حکومت آیا ہے کرناٹاکہ میں جو مسلمان کو ستر لاکھ ووٹ جو ہے اس میں 55 لاکھ ووٹرز ووٹنگ کیے پچاس لاکھ ووٹ کانگریس کو ووٹ دیا ہے یہ پچاس لاکھ ووٹ یعنی کی کانگریس ون فروار سکسی سیمین لاکھ ووٹ لیا اس میں تھرٹی پرسنٹ مسلمانوں کا ہے کیا واپس دیا اس کمیونٹی کو آپ دو کیابینت منسٹر وہ کیا بھی اہم کیابینت منسٹر کا آپ لنگایت کمیونٹی کو چھے یا ساتھ دیئے آٹھ دیئے شاید وکلیگا کمیونٹی کو تو پانچ دیئے صرف مسلم کمیونٹی کو منسٹری دینے کے بعد تو مسلمانوں کے لیے کہا لڑتے ہو وہ تو آپ کی پراپرٹیز حضم کرنے ہیں میں بتا نہ آتا ہوں اس کے بعد ابھی دیکھئے ایلوگ حکومت میں آئے تین مدہ ہے تو بی ریزرویشن وعدہ کیے تھے لوگ تو بی ریزرویشن واپس لینے کا کہاں کریں ابھی تک نہیں بیف بین کا ابھی تک نہیں کریں ہجاب بین تھا ابھی بین ہے ہجاب بین کیوں نہیں نکالے جیلوں میں ان لوگ کیا بول لیتے ہیں اس تیم میں بی جے پی نفرت کا سیاست کر لے کر ہے نفرت کا سیاست کا وجہ سے ہزارہ لوگ کو مسلمان لوگوں کو ڈالہ ہے حبلی میں جو پتر بازی کیا ہے بول کر جو یوے پی اے میں مدال کرے یوے پی اے خانون لال کرے ہم لوگ آکے صحیح کریں گے بولے کیا کر رہے ہیں تھوڑا ٹائم تو دے دو تو ابھی دو چار پانچ دس کیابینٹ میٹنگ ہوا دس کیابینٹ میٹنگ ہوا یہ کیابینٹ میٹنگ میں ٹو بی ریزرویشن کا بارے میں بات نہیں کریں آپ کو ووٹ ہونا ہمارا آپ کام نہیں کریں گے نومینیشن مل سی نومینیشن ہوا چھے نومینیشن کریں ایک بھی مسلمان کو نہیں دیے منصور خان کا نام تھا آخری مومنٹ میں نام نکالا گیا یہ کیا ہے یہ نہیں مسلمانوں کو مینسٹری دینی چاہیے جیسا آپ کا مطالبہ ہے اس سے پہلے تو بڑے بڑے ہوتوں پر آپ بیٹھے تو کیا کیا مسلمانوں کے لیے نہیں ٹھیک ہے یہ تو یہ ایک کوشن ہے ہی مسلم رپریزنٹیٹیو اس کا فائلیور ہم لوگ بات کریں گے مگر آپ جو اتنے بڑا ووٹ لینے کے بعد اس کمیونٹی کے ساتھ جو سوسیل جسٹس کرنا ہے انصاف کرنا ہے یہ کرنے کے میں میں بتاتا ہوں جو آپ لوگ یہ بتائے تھے کہ مسلمانوں کو پر ظلم ہو ہو رہا ہے نائن صافی ہو رہا ہے یہ نوجوانوں کو جیلو میں گیا گیا ہے UAPA ڈالا گیا ہم لوگ آ کے اس کو سب صحیح کریں گے کہا کر رہے ہیں آپ کچھ حد تک تو جیسا کی الیکشن کے پہلے انہوں نے بجرنگ دل پر پابندی لگانے کی کانگریشنل مانگ کی تھی کچھ حد تک تو بولے ہیسا نہیں لگتا آپ کو یہ ہی الیکشن کے لیے بولے ہیں یہ لوگ تو ریسک تو تھا نہیں اگر بجرنگ دل پر پابندی لگاؤ یہ ایکسریت ہندوں کے ساتھ یہ ایک کیا بول دیکھئے ان کا ان کا ان کا یہ لوگ کیا بول رہے ہیں اس طرح میں کیا بولتے ہم لوگ پاپلا فرنڈ کو بیان لگائیں گے اور آلریڈی بینڈ آرگنیزشن لوگ کیا بین مانانے کہے جو بینڈ بلے کانانے والے بول کے نہیں کرتے آج کیا روک کر رہے کیا بجرنگ دل کا کیا کیا چلے کر ہے آج آج جو پولیس کے لیے لوگ کر لے کر ہیں کیا کیا ان لوگ کر لے کر ہیں ساجش کر لے کر ہیں یہ سب کیوں روکتے ہیں اگر پھل کھل اگر ایک پس منظر تصویر دیکھی جائے ہم کسی بھی پارٹی کو چھوڑتے ہیں مسلمانوں کا رد عمل مسلمانوں کے تحفظ مسائل جس طرح سے ہے آپ اٹھاتے لیکن آپ کی کوشش up to the mark نہیں ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے میں کیا بولتا ہے کہ دب تک کمیونٹی کمیونٹی اپنے طاقت کو نہیں پہچانتا آپ کی ایک پولیٹیکل پور نہیں بنتے آپ کی آپ کی مادیم سے میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو پوریٹیکللی یہ جو مینارٹی کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں جب تک اپنی ایک پوریٹیکل طاقت نہیں بناتے آپ کو کوئی گنتہ نہیں ہے کون کو آپ اہمیت نہیں دیتا ہے یہ حقیقت ہے یہ حقیقت کو کمیونٹی سمجھنا ہے بس میں آپ بار بار یہ بات بولتے ہیں لیکن اب تو ہم جنوسائیڈ کے کغار پر آ کر کھڑے ہیں آپ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے وہ ہی ہمارے پاس long term short term یا امرجنسی پلان ہمارے کمیونٹی کے پاس ہے کیونکہ عوام اور علماء کے درمیان ایک تفرقہ ہے ایک کھائی ہے وہ بھی پوری ہونے کو تیار نہیں ہے یہ دیکھئے یہ کھلے عام یہ جنرل شیڈ کا جو بات ہو رہا ہے کہاں ہے کمیونٹی اس کے بارے میں فکر کرنے والے نا مسلم لیڈرشپ ہے نا علماء اس کا اوپر فکر نہیں کر رہے ہیں دیکھئے آپ ہریانہ میں ایک نوجوان علماء کو مسجد میں گس کے مارا گیا کونسی علماء رستے میں آئے کون اس کا اوپر آواز اٹھائے یہ حقیقت ہے جب تک اس کمیونٹی یہ سب سمجھ کر کام نہیں کرتا حالات ایسا ہی رہے گا سر آخری سوال اس ڈی پی آئے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیے دیکھئے ہم لوگ یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تک دیکھو اس دیش میں کوئی بھی انکولاب آیا ہے اس دیش میں ہو یا کہیں بھی ہو بینہ خربانی سے بینہ جدو جہد سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے تو یہ حالات کو صدارنے کے لیے ادھر ڈیموکرسی کو بچانے کے لیے ادھر سیکلوریزم کو بچانے کے لیے اس دیش کا سمیدان کو بچا لینے کے لیے جدو جہد کرنا پڑے گا محنت کرنا پڑے گا آویرنس کرنا پڑے گا اس کے لیے وقت دینا پڑے گا یہی پیغام بہت بہت شکریہ صاحب ہم لوگ کیے ہیں نومینیشن کا پروسس ہوا ہے بیس نام ہم ادھر نومینیٹ کیے ہیں ابھی نیکس پروسس ایک ایک جو بھی کینڈی ایچر ادھر آیا ہے ان لوگ ان کا پرسنل انٹرڈکشن کرنا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پانیش音